موجود ہیں اس وقت اعزاز چودری صاحب اعزاز چودری صاحب سابق سفیر بھی ہیں اور اس وقت دی جی ہیں انسٹیوٹ آف سٹریٹیجک سٹیڈیز کے بہت شکریہ اعزاز چودری صاحب آپ کے وقت کا اثر آپ نے ٹائم دیا اچھا ایک تو ہم تیس مارچ کے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں آج بڑا ایک اہم دن ہے پاکستانیوں کے لیے اور دوسرا بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ پاکستان کے اس سارے عمل میں آپ کا بھی ایک حصہ ہے آپ دفتر خارجہ میں پھر مختلف جگہوں پر پاکستان کو ریپیرزنٹ بھی کرتے رہے ہیں آج کے دن کو لے کر بہت سے ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ کی نسل پھر آپ کے بعد ہم ہیں آپ سے پہلے پاکستان کی جدو جہد کرنے گلے شکوے شکایتیں بہت ہیں سر لیکن اس ملک نے جو دیا ہے اور اس ملک کو جو ہم نے دینا ہے یا جو دے سکے ابھی تک حق تو نہیں ادا کر سکے اس کے حوالے سے بات کیجئے گا کہ کیا واقعی ہم وہ قوم بن پائے جو قائد آزم کا خواب تھا جو قائد آزم اور ان کے رفاقہ نے سوچا جی سب سے پہلے تو مجھے مدعو کرنے کا شکریہ اور یوم پاکستان مبارک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آج جو بھی ہیں اس وطن عزیز کی طرف کہ تھوڑی نظر دوڑائیں تو آپ اپنے مشرق میں دیکھیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ دوسری اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر آپ مغرب کی طرف نظر دوڑائیں تو افغانستان کے عوام اس وقت سخت انسانی علمیے سے دوچار ہیں اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ اتنی سینکشنز لگی ہوئی ہیں لوگوں کو بڑے مسائل ہیں تو پاکستان تو ایک لحاظ سے ان تمام مشکلات سے بچا ہوا ہے پاکستان کو اس بات کے لیے ہمارے تمام پاکستانیوں کو خدا کا شکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے الحمدللہ ایک اتنی بڑی دیشتگردی کے خلاف جو جنگ ہم سے جو ایک قسم کی نافذ ہو گئی یا ہم اس میں گھیر لیے گئے الحمدللہ اس کو بھی ہم نے شکست دے دی تو پاکستان کی قوم کے اندر جذبوں سے اور پاکستان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے سکیلز دی ہیں وسائل دی ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ تو ہیں جہاں تک ہماری تعلق ہے اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بڑے ہی محدود وسائل سے ہم چلے اور دیکھے کہاں آم پہنچے اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں ہم اس سے کہیں بہتر جا سکتے تھے اور بہتر کر سکتے تھے میں آپ کو اپنے دفتر کی نسال دیتا ہوں وہاں ہے دفتر خارجہ میں سنتیس سال رہا جے اور جن میں سے تین سال آخری تین سال فورن سیکٹی بھی تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے جو مہٹا پیلس کراچی سے شروع ہوا جہاں ایک ٹائپ رائٹر صرف ہوتا تھا اور جہاں پہ دفتر کے کاغزوں کو پرونے کے لیے ٹکر کے کانٹے استعمال ہوتے تھے آج الحمدللہ وہ دفتر خارجہ پوری طریقے سے پیار ہے اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کے لیے اپنے بہت بڑے مشرقی ہمسائیہ جو ہم سے کئی گناہ بڑا ہے اس کی ہسٹلیٹی کو وارڈ آف کیا ہے ہم نے ہاتھ سفارتی مہات اسی طریقے سے پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں تلکل نہیں تھی آج الحمدللہ اتنی تو کچھ تو کامیاں بھی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بڑی میری ایماندارانہ انداز سے کہ ہم نے اپنا جو پوٹینچل تھا ہم نے جو صلاحیت تھی اس سے کہیں کم کام کیا ہے ہم تو بہت اوپر جا سکتے تھے اور پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں تو اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان نے اس کی کچھ دھلک بھی دکھائی تھی دنیا کو ہر دنیا کی بڑی چیز بہتر چیز پاکستان میں پیدا ہو رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ ہم تجربات میں چلے گئے پھر پہلے ایسان صاحب کا تھا پھر بھٹو صاحب کا اسلامی سوشلیزم آیا پھر زیہولہ کا اسلامیزیشن آیا پھر گورنمنٹ چینج ہونے شروع ہو گئی تیز تیز اور لائٹر موڈریشن جلل مشرف کی آئی تو گویا ہم تجربات میں سے اتنا گزرتے ہیں کہ ہماری پولٹیکل سٹیبلیٹی سیاسی سے کام نہیں آ سکا اور دوسری طرف اس کا جو ڈیرنٹ کانسیکوینس تھا وہ اکنومک تھا ہماری اکنومک جو بہتر نہیں ہو سکی کیونکہ تو ان تمام کا جو مجموعی ایفیکٹ ہے وہ ہماری صلاحیت سے ہمیں اتنا نہیں دے سکا جتنا وہ دے سکتا ہوں